بلال سعید نے اپنی بھابی پر تشدد کیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور لوگ بلال سعید کو بہت زیادہ بلیم کرنے لگے اور بلال سعید کو بہت ہی برا بھلا کہا آپ کو مکمل تفصیلات بتائیں گے اس ویڈیو میں کہ بلال سعید نے اپنی بھابی کو کیوں مارا اور بلال سعید کا اب بیان سامنے آ گیا ہے انہوں نے اپنی ایک ویڈیو شیئر کی ہے اور ساتھ ہی وجہ بتائی ہے کہ انہوں نے اپنی بھابی کو کیوں مارا اور ان پر ہاتھ کیوں اٹھایا بلال سعید کا اپنی سپائی میں پہلی دفعہ ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جو آپ کو دکھائیں گے اس ویڈیو میں اور بتائیں گے مکمل تفصیلات لیکن ویڈیو کا بہت قیدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو شو بیس سے آنے والی ہر نئی اپڈیو کا نوٹیفکیشن بہہ سانی پہنچ سکے ناچہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ کل بلال سعید کا اپنی بھابی پر تشدد کرنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی تھی جس پر لوگوں نے انہیں بہت زیادہ تینکیت کا نشانہ بنایا تھا اس ویڈیو کے وائرل ہوتے ہی بلال سعید پہلی دفعہ سامنے آگئے ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے اپنی بھابی پر ہاتھ اٹھانے کا لیکن اس سے پہلے آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ بلال سعید پاکستان کے مشہور و معروف سنگر ہیں بلال سعید سنگر، سانگ رائٹر، کمپوسر اور میوزک پروڈیوسر بھی ہیں انہوں نے اپنے کیریئر کا آگاز دوہزار گیارہ سے کیا اور دوہزار بارہ میں آدھی آدھی رات سے انہوں نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی دوہزار بارہ میں ہی ان کا گانا ماہی ماہی بھی بہت زیادہ مقبول ہوا اس کے بعد وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے اور لوگ انہیں بہت زیادہ جاننے لگے ساتھ این آسین آپ کو بتاتے چلیں کہ کل بلال سعید کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی تھی جس میں انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ لڑتے ہوئے ایک لڑکی کو مارا اس پر ہاتھ اٹھایا لیکن وہ لڑکی بلال سعید پر حملہ کر رہی تھی اس دوران جب لڑکی بلال سعید کو کک مارنے لگی تھی تو بلال سعید نے بھی اس لڑکی کو پنچ کیا اور یہی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس کے بعد بہت سے لوگوں نے بلال سعید کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا اور پھر بلال سعید نے ایک ویڈیو شیئر کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں کہ انہوں نے اپنے گھر کی یہ ویڈیو دکھائی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ میرے گھر کا یہ حال ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی دیوار پہ بھی کافی زیادہ نشانات مجھود ہیں اور ساتھ ہی کچھ ٹوٹی پھوٹی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں بلال سعید نے گھر کی اس ویڈیو کے ساتھ ایک پوست بھی شیئر کی جس میں انہوں نے بتایا اپری ہومن ہے انہوں نے کہا کہ جینڈر کی کسی بھی تمیز کے بغیر ہر انسان کو عزت اور تحفظ کے ساتھ جینے کا حق ہے انہوں نے کہا کہ میں امن پر یقین رکھتا ہوں اور اس بات پر بھی یقین رکھتا ہوں کہ حدود قائم ہونی چاہیے حدود کا خیال کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ جب تک دوسرا اپری اس امن کو خراب نہ کرے انہوں نے کہا کہ جب ایک شخص کی سیفٹی اور دگنیٹی کے خلاف کچھ کیا چاہتا ہے تو بدقسمتی سے کوئی آپشن نہیں رہ جاتی بجائے اس کے کہ ریاکٹ کیا جائے بلال صحیح نے اپنی اس ویڈیو کے بارے میں سپائی پیش کی ہے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ہمیں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت ہو دیے گا شکریہ